نمسکار دوستوں سنجلیلہ بنسالی جی کو ایک کھلے پتر میں لکھا ہے کہ پدماوت کا مہیمہ منڈن کرنا مطلب گلوری فائی کرنا اچیت نہیں ہے سورا بھاسکر نے پوچھا ہے کہ 21 شتابدی میں مہیلاؤں کی عزت کے اردگیرد ساری باتیں کیوں گھوم رہی ہیں کیا ویدوہ اور بلتکار پیڑت مہیلاؤں کو جینے کا عدکار نہیں ہے آئیے ہم بتاتے ہیں کہ انہوں نے سنجلیلہ بنسالی جی کو پتر میں کیا لکھا ہے سر بدھائی ہو آپ کی فلم پدماوت آخر کا ریلیز ہو گئی چاہے اس کے لیے آپ کو پدماوت کا آئی نکالنا پڑا ہو یا پھر دپکا کی کمار ڈھکنی پڑی ہو یہ ٹولریٹ بھارت ہے جہاں میٹ کے لیے مرڈر ہو جاتا ہے جہاں عزت کے لیے بچوں پر حملہ ہو جاتا ہے جو بھی ہو آپ کی فلم سنما گھروں میں آ گئی بدھائی میں نے پہلے دن ہی پدماوتی دیکھی اور اس کے بعد یہ چٹھی لکھنے کو مجبور ہو گئی سر میں بتانا چاہتی ہوں کہ مہلاؤں کو پتی یا پھر خود کو پتنیوں کا رکشک مہلاؤں کے شریر کا مالک بتانے والے شخص کی موت کے بعد بھی جینے کا عدھکار ہے بلتکار کے بعد بھی جینے کا عدھکار ہے مہلہ سوطنتر جی سکتی ہے چاہے آدمی ہو یا نہ ہو گھوم پھر کر صرف مہلاؤں کی عزت کی بات نہیں ہونی چاہیے جی ہاں مہلاؤں کے پاس عزت ہے لیکن اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ہے زندگی بھر اس کی اسمت اور عزت پر بھی فوکس ہونا چاہیے کہ بس عزت کی رکشہ ہو عزت پر کنٹرول کیا جائے ہو سکتا ہے تیرون شتابدی میں یہ بات رہی ہو لیکن اکیسویں صدی میں مہلائیں صرف ایک چیز یعنی اپنی عزت کی رکشہ کے ارد گرد نہیں گھوم سکتی مہلاؤں کی عزت ہو یہ اچھی بات ہے لیکن دربھاگی ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے مہلاؤں کو موت دے دی جاتی ہے اگر کسی اور آدمی نے اس کی عزت سے کھلوار کیا ہو عزت کے آگے بھی زندگی ہے بلاتکار کے بعد بھی زندگی ہے ودھوا، ریپیڑت، جوان، بوڑھی، گربھووتی کیا انہیں جینے کا عدیقار نہیں؟ میں جانتی ہوں جوہر اور ستی اتحاس کا حصہ ہے اور فلموں میں بڑے پردے پر یہ سب کچھ دیکھنا اچھا لگتا ہے لیکن غلط پرمپراؤں اور اندھوشواس، نسل بھیج جیسی باتوں کا مہیمہ منڈن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لنچنگ اور آنور کلنگ کو صحیح کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ ہم تیروی شتابدی میں نہیں ہیں اس وقت جی رہے ہیں جہاں پانچ سال پہلے چلتی بس میں نردہتا سے ہوئے گینگ ریپ اور مرڈر سے گورو نہیں محسوس کر سکتے کچھ دن پہلے جید میں چھوٹی سی بچی سے گینگ ریپ اور مرڈر ہوا یہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ ستی، جوہر اور بلاتکار الگ الگ مان سکتا ہے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ فلم سے پہلے ڈسکلیمر لکھا گیا تھا کہ ستی اور جوہر کو سپورٹ نہیں کرتے لیکن آپ کے پوری کہانی ستی اور جوہر کو عزت والا بتاتی ہے سورا بھاسکر کے پتر کا جواب سنجلیلا بنسالی کی پدموتی مطلب دیپکا نے اس پرکار دیا ہے شاہد کپور نے بھی سورا بھاسکر کو قرارہ جواب دیا ہے مجھے پتا چلا کہ کچھ ایسا سورا نے لیٹر لکھا ہے میں نے ہونسٹی پڑا نہیں ہے بکوز کافی لمبا بھی ہے لیٹر اور فلحال ہم لوگ کافی بزن ہیں باقی چیزوں میں مجھے پتا نہیں ہے ان کا کیا ایشو ہے یا کیا ہے ان کا جو بھی ایشو ہے سنجل سر سے ہے یہ وہ وقت نہیں ہے مطلب پدموت جو ہے وہ پوری فلم انڈسٹری کو ریپریزنٹ کر رہی ہے فریڈم آف ایسپریشن فریڈم آف ایسپیچ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اور یہ بڑی مشکل لڑائی رہی ہے اس فلم کو لوگوں تک پہنچا پانا اور اسے وقت پر پوری فلم انڈسٹری مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے ساتھ ہے تو ایسا لٹل اوڈ کہ کوئی ایسا لگتا ہے اپنے پرسنل لیول پر کچھ لکھا ہے بہت اوڈ پر ساڈہ کر رہا ہے مجھے اگلا شکل لگتا ہے آج میں نہیں آج میں اگلا خوش اینکہ میرے کیو ہے بہت بہت غلط بات ہے اس میں کہنے کی کیا بات ہے سورا کے اس پتر کے بعد بولی ووڈ کے اور بھی فلمی ستاروں نے اور بھی ٹپلیاں کی ہے ایک پہل پر ای Grecia دنڈیویلیو ڈالیوییوڈیو آئی اور بھی اسیترین تقریف ہوگی امید منقی مجھے اوپنی بات اگی رکھ سکتے ہیں اپنی بات اگی رکھ سکتے ہیں ایرگ سات وید شیئید کو مشکل ہوگی ایرگ ساتی نہیں امید منقی مجھے اگری بھی رفتہ مجھے میں آپ سے ایک ریکوست کروں گا پوری میڈیا سے ریکوست کروں گا کہ بہت تکلیف ہو کے باد وادماواتھی ریلیز ہوئی ہے اب اسے شانتی سے چلنے دیجئے میں کچھ بولوں گا کوئی کچھ بولے گا کسی اور کا کوئی ٹاپک ہوگا کوئی اور سٹیٹمنٹ اگا اس سے ہم اس فلم کو یا ہماری فلم ہے وہ ہم اپنی فلم کو کسی نہ کسی طرح سے واپسے پروبلم میں ڈالنے کی کوشش کریں گے اب اسے شانتی سے ہم نے آڈینس کو دے دیا ہے آڈینس کو دیکھنے دیجئے فلم اتنا اچھا بزنس کر رہی اتنی ساری تکلیفوں کے باد وہ پورے پروڈکشن نے جو جھیلا ہے بانسالی نے جو جھیلا ہے دکھیکا نے جھیلا ہے رنویر نے جھیلا ہے ٹی وی ایٹین نے جھیلا ہے اس کے بعد اب جب اسے ریلیز ہوئی ہے تو اب اسے آڈینس کے لئے چھوڑ دیجئے کیونکہ اتنا اچھا بزنس کر رہی ہے اب اس نے کیا بولا اس نے کیا بولا اگر ہم بھی وہی واپس شروع کر دیں گے تو فائدہ کیا میں نہیں بولوں گا کچھ بھی let the film breathe now for god's sake آپ سے جاننا چاہوں گا ابھی حالی میں بادماوت اسے گزر چکی ہے اور سورا بازکر کا جو اپنے لیٹر گیا ہے جلیلا بانسالی تو آپ نے پڑھا ہے لیٹر وہ نہیں پڑھا نہیں ہے بات مجھے پتا ہے کہ کیا ہے تو آپ کا اپنیل جاننا چاہوں گا نہیں دیکھو یار کسی بھی طرح کا بھگن آتا ہے کسی فلم کو تو اچھا نہیں لگتا ہے اور مجھے مطلق پڑھا بات میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے ویروض ہونا چاہیے بٹ سورا بازکر نے ایک اپنے لیٹر گیا ہے سنجیلیلا بانسالی کو آپ نے اپنے لیٹر پڑھا ہے نہیں مجھے پڑھنا پڑھے گا تو انشورٹ بتا دیتا ہوں کہ اپنے لیٹر گیا ہے کہ اپنے لیٹر گیا ہے اور موی میں میسج دینے موی کا ایک دو طرح دو تھیگر کا کام ہوتا ہے ایک وہ سوسائیٹی سے کچھ لیتی ہے سوسائیٹی کچھ دیتی ہے اور ہر ایک دریکٹر ایک پسپیکٹیو ہوتا ہے اور بات موی کا ہر ایک پیس آف آرٹ کا یہ ایک مددہ ہوتا ہے کہ آپ کا بھی ڈیبیت ہو سکے آپ سے دسکس کر سکے تو ابھی کرٹکس بھی ہوتے ہیں موی کے بارے بات کرتے ہیں پبلک اپنا اپنین بھی دیتی ہے تو ہر ایک اپنا اپنین ہوتا ہے ہے رہ اپنا اپنین حتا ہے اتا ہے ابھی کچھ لکھا تھا میں کچھ لکھ رہا تھا میں آج ہی پدماوات دیکھنے جانے والی ہوں اچھا ایجے ہومے آپ کو کیا لگتا ہے ان تک زبی میں سورا نے لکھا ہے کہ من پر سی کچھ میسج گیا ری ہے کیونکہ وہ نے بھی تورس کیا گیا تھا مووی کو لے کر کیونکہ مووی کو سپورٹ کیا تھا انہوں نے لیکن مووی میں کوئی ایسا میسیج نہیں تھا جس کے لئے انہوں نے آواز ہوتھائی ہے ایسا انہوں نے آپ اس طرح سے دیکھتی ہے ستھی اور جوہر کی ایسی سے مووی کی لئے بنایا گیا سی سب سے پہلے رانی پدماباتی جو ہے میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں میں خود ایک راجبوت ہوں اور میں زیادہ کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گے فلم کے بارے میں کس میں نے بھی تک دیکھی نہیں ہے میں آج ہی بیکھنے waleی um in fact after the show but all i can say is that trolling is such a common thing ابھی کشی دن پہلے at the film fair awards even i was trolled so i think some people should not take this seriously and trolling is something which should not be encouraged at all لیکن کچھ دل کے آپ نے پڑی ہے اتھم کچھ دل کے لئے رکھنہ رکھا تھا میں اپنی 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 پڑی تب تک نہیں دیتی جب تک ہے مجھے چیزوں کے بارے پوری تاری پتا نہ ہو فلم کا اب تک کا کل کلیکشن ایک سو پچاس کرون پچاس لاکھ ہو چکا ہے شنیوار کو اس نے ستائیس کرون روپے کمائے جبکہ روی وار کو اکتیس کرون کی کمائی کی فلم سو موار کو بھی پندرہ کرون کا بزنس کرنے میں کامیاب رہی اور منگل وار کو چودہ کرون کی کل کمائی کی فلم نے بدھوار کو بارہ کرون پچاس لاکھ کا کلیکشن کیا اس طرح سے فلم سات دنوں میں ایک سو پچاس کرون پچاس لاکھ کا بزنس کرنے میں سفل رہی دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا مہیلاؤں کے ساتھ ایسا ہی کھلوال ہونا چاہیے چاہے وہ فلم ہو یا آرٹ ہو ہر جگہ پرش مانسکتہ دکھائی دیتی ہے بھارت تو آزاد ہو گیا پر لوگوں کی مانسکتہ وہی روڑی وادی ہے جب تک ہمارے دیش کی ناری آزاد نہیں ہوگی ہمارا دیش بھی غلام رہے گا ہر جگہ من روڑی وادی глубہ کی مانسکتہ Іزائی ہوگی ہیخوش ناری لے